آپ کو یہ ایک تصویر دکھا رہے ہیں عمران خان کی اس وقت کمرہ عدالت میں موجود ہیں جہاں پر عمران خان پیش ہوئے ہیں اور القادر ٹرس کیس ہے جس میں عمران خان کو آج پیش کیا گیا ہے کرسی پر عمران خان بیٹھے ہوئے ہیں کمرہ عدالت میں یہ اس وقت کی تصویر ہے اور عمران خان کو آج ناپ کے جانب سے احتساب عدالت میں پیش کیا جانا تھا اور اس وقت یہ سمات جاری ہے چودہ روزہ ریمان کی استعدا کی گئی ہے ناپ کی جانب سے اور یہ گیسٹ ہاؤس پولیس لائن میں عمران خان کے خلاف القادر ٹرس کیس کی جو سمات چل رہی ہے اور ایڈیشنل سیشن جج ہمائیو دلاور نے اس کی سمات کی ہے یہ تصویر ہے عمران خان کی ایکسکلوسیف آپ پی این این کی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کمرہ عدالت میں موجود ہیں جہاں پر یہ سمات چل رہی ہے القادر ٹرس کیس کی عمران خان کو پیش کیا گیا ہے سمات بھی اس وقت جاری ہے عمران خان کی پیشی ہے احتساب عدالت میں عمران خان کے وکیل خاجہ حارس کے دلائل بھی جاری ہیں ناپ کی جانب سے چودہ روزہ جسمانی ریمان کی استعدا بھی کی گئی ہے اور یہ عمران خان کی تصویر سامنے آئی ہے کمرہ عدالت میں اور عمران خان کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں کمرہ عدالت میں اور گلاسز بھی لگائے ہوئے ہیں اور لگ ایسے رہا ہے کہ عمران خان کچھ دیکھ رہے ہیں اب یہ عمران خان کی تصویر سامنے آئی ہے اور عمران خان کے وکیل خاجہ حارس کی جانب سے دلائل بھی دیے جارہے ہیں احتساب عدالت میں اور گیسٹ ہاؤس پولیس لائن میں عمران خان کے خلاف القادر ٹرس کیس کی سمات جاری ہے ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور نے کیس پر سمات کر رہے ہیں اور چیئرمن پی ٹی آئی کے وکلا میں علی بخاری خاجہ حارس اور بیرسٹر گوہر موجود ہیں اور خاجہ حارس کی جانب سے دلائل دیے جارہے ہیں خاجہ حارس کی جانب سے کہا گیا کہ میرے محقل کی جو گرفتاری ہے وہ غیر قانونی ہے خاجہ حارس اس پر ابھی دلائل دے رہے ہیں عمران خان کو گزشتہ رات منتقل کیا گیا تھا نائب راولپنڈی آفیس سے پولس لائن میں اور وہیں پر ہی عدالت نگائے گئی ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف اسلام آباد غلام مرتضی غلام مرتضی یہ عمران خان کی تصویر بھی سامنے آئی ہے ابھی تک سمات جاری ہے وہ اپنے دلائل دے رہے ہیں اور خاجہ حارس نے یہ کہا ہے کہ نائب دینا تو ہم نے نوٹس بھیجا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ میرے موقع کی گرفتاری جو ہے وہ بھی غیر کانونی طور پہ کی گئی ہے اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مناسب طریقہ جو ہے وہ نہیں اپنایا گیا انہوں نے کہا کہ نوٹس تو بھیجا گیا لیکن شکایت کو کب ریفرنس میں تبدیل کیا یہ ہمیں پتہ نہیں چلا انہوں نے یہ بھی کہا کہ بران خان کو ذکر کئی کیسز میں بھی گسیتہ جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم تعاون کر رہے ہیں کیونکہ ہم تحقیقات میں پیش بھی ہونا چاہتے ہیں اور شامل بھی ہونا چاہتے ہیں اس لئے جسمانی روان کی ضرورت نہیں ہے جبکہ جو بران خان ہے انہوں نے یہ کہا کہ مجھے وریکس گرفتاری نیب میں آنے پر دکھائے گئے ہیں اس سے پہلے مجھے نہیں دکھائے گئے تھے ڈیپٹی براسیکوٹر جنرل نیب جو ہے وہ وہاں پہ موجود تھے جنہوں نے یہ کہا کہ جو نیشنل کرائم اجنسی ہے یوکے کی وہاں سے ہمارے پاس ڈاکومنٹیشنز ہے ہمیں وہاں سے پورا ثبوت ملے ہیں کہ کس طرح سے منیڈ لانڈرنگ کی گئی تھی کرپشن کس طرح سے ہوئی ہے اور اس حوالے سے جب تمام ڈاکومنٹیشن نیب کے پاس آ گئی ہے تو اس کے بعد ان کو گرفتار کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ تر ڈیپٹی جو نیب ہیں انہوں نے وعدہ بھی کیا ہے عدالت سے بھی اور خاجہ حارت سمیت جو بکلہ ہیں ان سے بھی مران کار کے بکلہ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ تمام ڈاکومنٹس جو نیشنل کرائم اجنسی کے ہیں وہ ہم دے دیں گے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو میٹر جو ہے یہ اس طرح کا ہے کہ اس میں پیرل قومی جنسی انوالو ہے اور ہم نے جو انکوائریز وہاں بیجی تھی ان میں سے ان سی اے میں ہمیں کافی ساری چیزیں جو ہے واپس بیجی ہیں اور اس سے تصدیق کی ہے اور جو وہاں سے رقم یہاں پہ آئی تھی اس کو ایڈجسٹ کیا گیا ہے بیریٹون کو اور گورنمنٹ کو واپس نہیں کی گئی ہے یہ کرپشن کا کیس ہے کیونکہ انسی اے میں جو رقم دی تھی وہ پاکستان کے قومی خزانے میں جمع ہونی تھی کیونکہ جو بیریٹون کے مالک ہیں ان کی جانب سے وہ رقم وہاں لالٹرنگ کی گئی تھی اس رقم کو جب پکڑا کیا تو یہ دعا جاتا ہے اور عمران خان کے وکیل خوجہ حریس کی جانب سے دلائل جاری ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈیریکٹر نورت محمد عادل بھی ان سے بات کرتے ہیں عادل کمرہ عدالت میں اس وقت کیا بحث جاری ہے عمران خان کی ایک تصویر بھی منظر عام پر آئی ہے کمرہ عدالت سے دیکھیں عمران خان